اسلام علیکم جی میرے جتنے بھی دوست ویڈیوز دیکھنے والے ہو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج لہور میں تحریک اللبہ کے کارکنان پر آج پھر جو ہے تشدد کیا گیا اور تضاب والا پانی جو ہے وہ ان پر پھینکا گیا اور شیلنگ بھی کی گی اور سیدھے سٹریٹ فائر گولیاں بھی چلائیں گی جس سے بہت سارے جو کارکنان تھے زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی کافی زیادہ ہوئے لیکن یہ پاکستان کی حکومت کا یہ حال ہے کہ کفار کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی بہن بھائیوں مسلمانوں پر جو ہے کولیاں چلا دیں کہ آپ لوگوں کو کم سمجھ جائے گی کہ آج تک آپ سے یورپ خوش نہیں ہوا آپ نے افغانستان جو ہے وہ ان کو دے دیا اور افغانستان تباہ کرا دیا کشمیر جو ہے وہ آپ نے اب تک واپس نے لیا وہ اقوام متحدہ اور ان کی قراردادوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہو فلسطین دے کر شام سریعہ لبنان کتنے ملک آپ نے اپنی اکھوں کے سامنے اگھوں کے سامنے آپ نے ان کو جاڑ کر رکھوا دیا لیکن یورپ خوش نہ ہوا یورپ خوش کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک آپ ان کا مذہب جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کروگے آج انہوں نے آقا کی عزت ناموس پر حملہ کیا فرانس میں آقا کی عزت ناموس پر جو انہوں نے بنا کر کارٹون نوزو بللہ وہ اپنے سرکاری سطابر انہوں نے لگا دیئے بلڈنگوں پر سجا دیئے تو نوزو بللہ آپ بھی اگر ہمارا ایمان نہیں چاہتا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ہمارے لوگوں کو یہ چیز کب سمجھ آئے گی ہم جہاں سے آواز برند کرتے ہیں تو ہم پہ تانوزنی کی جاتی ہے آپ لوگ اپنے ایمان کا حساب کرو آقا کی عزت کے لئے جب ہم نعرہ لگاتے ہیں سب کچھ قربان تو پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے اور تاریخ لبیہ کے جوانوں نے لاہور اسلام آباد اور فیض آباد کی جو سرد اور تھنڈی راتوں میں یہ کر کر دکھا دیا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور اپنا آپ قربان کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں کو کب یہ سمجھ آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم سب کچھ پرداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا کی عزت ناموس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا تو حکومت وقت فواد چودری ہے شیخ رشید ہے اور عمران خان اور انہوں نے اپنا زور لگا لیا ہے جتنا یہ لگا سکتے تھے انہوں نے جو کارکنان تھے ان پر ظلم اور ستم کی حد کر دی وہاں پر جو اتضاب والا پانی ان پر پھینکا گیا شیلنگ کی گئی ان پر سٹریٹ فائیو سدھی گولیاں ان کو ماری گی لیکن ان کے جذبے کم نہ ہوئے اور وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تحریک لبیک پر پابندی بھی لگا دی گئی ان کو دشدگرد بھی ڈکلیئر کر دیا گیا اور پاکستانیوں میں آپ سے یہ پوچھنا جاتا ہوں ہماری نظر میں دشدگرد کون ہوتا ہے جو انسانیت پر ظلم اور ستم کرے افانستان کو تباہ کر کے امریکہ جو ہے وہ دشدگرد نہ ہوا شام کو تباہ برباد کر کے اب کو اجھاڑ کر اب تک جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ دشدگرد نہیں ہوا آج کا جو مسلمان ہے اس کی نظر میں دشدگرد وہ ہے جس کو امریکہ اور انگریز دشدگرد کہے دنیا کے سب سے بڑے دشدگرد یہ انگریز ہیں جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو برباد کر کے رکھ دیا لیکن ہماری امت جو ہے اس کو ابھی تک ہوش نہیں آ رہی لیکن انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہند کی طرف سے مجھے تھنڈی خشبو آ رہی ہے تو وہ خشبو ان جوانوں کی تھی جنہوں نے آج ختم نبوت کی خاطر اپنی جانے گربان کر دیں عرب کے مرک جو ہے وہ اپنی نید سو رہے ہیں ان کو کوئی ہوش تک نہیں آقا کی عزت نام اس کے لیے آواز تک بلند نہیں کرتے بے شک ان عربوں کے بعد ہم نے اسلام قبول کیا لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ اس طرح سے سما دیا ہے کہ آج آقا کی اگر عزت پہ بات آتی ہے تو ہم اپنی جانے گربان کرنے کے لیے نکل آتے ہیں آج عشقان رسول جنہوں نے لہور میں اپنے شہادتیں دی اور اپنے جسموں پہ زخم لیے آج انہوں نے بتا دیا کہ ہم اپنا سب کچھ گربان کرنے کے لیے تیار ہیں آقا کی عزت نام اس پہ میں آپ سے خدارہ خدارہ ریکویسٹ کرتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری سوشل میڈیا پہ واہ واہ ہو میرے ٹک ٹاک پہ کتنے اکاؤنٹ تھے تین اکاؤنٹ تھے کتنے کتنے فالورز تھے سب کوئی ڈیلیٹ ہو گیا مجھے کوئی اس چیز سے فرق نہیں یوٹیوب کا چینل ہے اس سے بھی میں کوشش کرتا ہوں اس پہ ویوز کبھی بیس کبھی پچاس کبھی سو آتے ہیں لیکن مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا اگر سو تاکیوی آواز جائے گی تو میں حق کی آواز پچھانے کی کوشش کروں گا آپ تمام یوٹیوبر جتنے بھی بڑے بڑے انکر ہو بیٹھے ہوئے پاکستان میں جتنے بھی ہو آپ لوگ آپ لوگ آواز بلند کرو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو کچھ ہے وہ آقا کی عزت نام اس کے لئے پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کی آواز جتنے بھی یہ یوٹیوب پر بڑے چینلز والے آپ کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے خدا کے لئے ان جو عاشقان رسول جنہوں نے جانے دی ہیں ان کے لئے آواز بلند کرو اور آج یار ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا آپ دیکھو انہی پہ تشدد کیا گیا انہی کی شہادتیں ہوئی ان پہ سب کچھ ظلم و ستم کیا گیا آج انہی کے پہ سارے الزام بھی تاریخ اللبیک پہ اور ان کے جو کارکنان ہیں ان پہ ڈال دئیے گئے کہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اس ظلم و زیادتی کے لئے اگر آپ لوگ آواز نہیں بلند کرو گے خدا کی قسم یہ چینلز یہ فین فالوئنگ یہ سب کچھ یہیں پہ رہے گا یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا ہمارے ساتھ صرف اور صرف جو جائے گی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم قبر میں اتریں گے تو وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملیں گے اور ہمیں وہی ہیں جو قیامت والے دن جو اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے گا آقا کی عزت ناموس کی وجہ سے اور آقا کی شفاعت کی ذریعے سے ہی ہماری مغفرت ہوگی خدارہ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آپ دوستوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرنی تھی آپ لوگ ورس اپ پہ اپنے گروپ بناو اور یہ جو تاریخ لبیک کی کوئی بھی کال ہو کوئی بھی میسج ہو تو آپ نے ورس اپ گروپوں میں اس کو شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ کیونکہ میڈیا پہ زیادہ کنٹرول جو ہے حکومت کا ہے اور وہ جب چاہتے ہیں کسی کا چینل اڑا دیتے ہیں ٹک ٹاک سے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں فیس بک سے آپ کے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگ اگر اس چیز کو شیئر کر دیں گے ورس اپ میں تو پھر وہ ویڈیو چلتی رہے گی اور پاک فوج کے جوانوں تک میسج بھی ساتھ پہنچائیں پاکستان کی پولیس میں جو کلمہ گو ہیں جو آقا کی عزت ناموس پہ پیرا دینے والے ہیں ان تک آواز پہنچائیں کہ وہ تاریخ لبیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان ظالم حکمرانوں کے حکم نہ مانیں کیونکہ اپنے ہی مسلمان بہنیوں پہ ظلم و ستم کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا آپ کی آخرت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق اور سچ کی کا ساتھ دینے کی تفیق عطا فرمائے الفاظ ہو سکتا ہے اونچ نیچ ہو سچی بات ہے اس وقت ہمارا دل دماغ جو ہے وہ بلکل کٹرول میں نہیں ہے ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عاشقان رسول پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پہ موں بہنوں بیٹیوں کی جو گودیں اجڑ رہی ہیں ہم کیسے ہم جو ہے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے آج اگر ہم ان کے لئے بات بھی نہ کریں خدا رہا جتنے بھی ہو آپ میری ویڈیو کو دیکھو میری ویڈیو کو شیئر کرو یا اپنی آواز کسی بھی طریقہ سے آقا کی عزت ناموز کے لئے بلند کرو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو آقا کے جو دیوانیں آواز بلند کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اور جنہوں نے اپنے جسموں پہ زخم کھائی ہیں اگر ان کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی ہیں تو ان کو ویڈس اپ کے گروپوں میں شیئر کرو زیادہ زیادہ تاکہ لوگوں تک یہ میسج جائے تاکہ یہ میسج جانے سے یہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ آقا کی عزت ناموز کا جو جذبہ ہے وہ ہر مسلمان کے اندر پیدا ہوگا اور پھر جا کے اس جو فرانس کے کتے ہیں ہمارے ملک میں یہ عمران خان یہ دوسرا جو ہے شیخ رشید اور فواز چودری یہ جتنے بھی ہیں ان کو دفع کر کے انشاءاللہ ہم اپنے جو تاریخ اللبائی کیا رسول اللہ اور آقا کا عزت ناموز پہ پیدا دیکھ کر ہم نے دین کو تخت بلانا ہے تاکہ اس کے بعد کوئی آقا کی عزت ناموز پہ حملہ نہ کر سکے والسلام